اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رَبِّ الشَّحْلِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَهَلِ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم عَجِّل لِوَلِيَّكِ الْفَرَجِ ریسپیکٹڈ بیڈرزن سسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے کچھ ماہ مبارک رمضان سے ہم نے ہسٹری کے کچھ سیریز کی تھی جس کی شروعات ہم نے معصومین علیہ السلام کو جانو سے کی اس کے بعد ہم نے نبیوں کو جانو کی سیریز کی اس کے بعد پچھلے سال ہم نے صحابہ کو جانو کی سیریز کی اور اس سال ہم آپ کے لئے حاضر ہوئے ہیں علماء کو جانو کی سیریز کے ساتھ جس طرح اللہ کا ہدایت کا سسٹم سٹارٹ ہوا جناب آدم سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام سے اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے بعد ان کے بارہ جانشین یعنی کی جو بارہ امام ہیں ان میں جو ہے یہ سلسلہ کنٹینیو ہوا اور جو بارہ امام ہے ہمارے امام صاحب اللہ صرف الزمان جو زندہ ہے جو موجود ہے جو ہماری ہدایت کے لئے ہے آج بھی اب ان کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ تھا جو علماء کا تھا جو ان اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے سے لے کر امام صاحب الاسر والزمان کی جو امامہ تھے اس کے شروعات تک تھا اب ہم وہی سے چین کنٹینیو کریں گے پچھلے سال ہم نے نواب عربہ جو تھے جو امام زمان کے فور سپیشل ڈیپیوٹیز تھے ان کی غیبت سگرہ میں ہم نے وہاں پر جو ہے صحابہ کو جانا کو کنکلوڈ کیا تھا اس بارہ ہم وہی سے کنٹینیو کریں گے اور ان علماء کا ان سکولرز آف اسلام کا ڈسکشن کریں گے کہ جنہوں نے ان صحابہ کے بعد اسلام اور شیعت کی لیڈرشپ کا منٹل اٹھایا اور اس لیڈرشپ کو آگے بڑھایا کہ جب امام ہمارے غیبت میں ہے اور لوگوں سے ریگلر کانٹیک میں نہیں کیونکہ امام علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ جب ہماری غیبت ہو تو ان لوگوں سے اپنے مسئلے پوچھو ان لوگوں سے اپنے questions پوچھو کہ جو قرآن اور احادیث سے ہمارے بارے میں تم کو بتائیں اور جب ہم یہ سارا discussion دیکھتے ہیں تو جو سب سے پہلا نام آتا ہے جو غیبت سغرہ میں وہ تھے جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ جو ہے ان کا نام تھا محمد ابن یعقوب ان کو صحت الاسلام کے ٹائٹل سے جانا جاتا تھا یعنی کہ the one trusted by اسلام and Muslims یہ سارے جتنے sects تھے ان میں respected کی ان میں ان کی respect تھی ساتھ ساتھ جو چار مین بکس ہے شیعوں کی الکافی من لا یحتر الفقی کتاب التہذیب اور الستفسار ان چار میں سے جو الکافی ہے اس کے آتھر شیخ کلینی علیہ الرحمہ شیخ کلینی کی ولادت 250 ہجری میں ہوئی تھی یعنی کہ ہمارے امام زمان سے یہ پانچ سال جو ہے ایج میں بڑے تھے اور ان کی جو وفا 329 ہجری یعنی کہ وہ سال کے جس سال امام زمان کی غیبت سگرہ کمپلیٹ ہوئی اور غیبت کبرا شروع ہوئی شیخ کلینی بہت ہی لرنڈ فیملی سے آتے تھے ان کے جو فادر تھے وہ بہت ایک عالم اور رسپیکٹڈ پورسن تھے ان کی سوسائیٹی میں ان کی سٹارٹنگ کی سکولنگ رہ کے شہر میں ہوئی جہاں سے وہ تھے جو تہران کے بڑے قریب ہے اور انہیں شیخ الفقہ یعنی لیڈر آف جیریسپرودنس لیڈر آف سکولرز کر کے جانے جانے لگا رہ میں اس کے بعد وہ بغداد آگئے اور وہاں پہ انہوں نے درس دینا یعنی لیکچر دینا شروع کیا شیخ کلینی کے اراؤنڈ 36 تیچرز ریکارڈ کیا جاتے جس میں سے کچھ پرومیننٹ نام ابو جعفر برکی ہے علی بن سمری ہے اور علی بن محمد سیموری جو امام الزمان کی چوتھے ڈیپیوٹی تھے ان کا نام بھی شیخ کلینی کے ٹیچرز میں آتے ہیں ایک اور جن کے پرومیننٹ ٹیچر تھے وہ تھے جناب علی بن ابراہیم کمی جنہوں نے تفسیر کمی لکھے قرآن مجید کی اور یہ جو علی بن ابراہیم تھے وہ گیاروے امام امام حسن اسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے شیخ کلینی کی جو مین بکس ہے وہ رقعت العیمہ انہیں کئی ساری کتابیں لکھی تھی کتاب الرجال ہے کتاب تعبیر الرویا اور کئی ساری ان کی کتابیں ہیں لیکن جو ان کی مین بک ہے وہ ہے الکافی جس کی ایک پارٹ کی ایک والیوم کے ایک پارٹ کی کتاب میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں جو انگلش میں ہیں الکافی میں جو ہے شیخ کلینی علیہ الرحمن نے سکسٹین تاؤزن ون ہنڈرین نائنٹین نائن احادیثوں کو جمع کیا ہے سولہ ہزار ایک سو نمیانوے اور یہ حدیث میں سے ریپیٹ نہیں ہے اگر ہم حیل سنت کی کتابیں کو دیکھیں جو مین سکس ان کی سہائے ستہ کہی جاتی ہے سکس مین بکس اس میں اپروکسیمٹلی سب ملا کر ایٹ تھاؤزن احادیثیں ریپیٹیشن اگر نکال دے تو اور یہ کتاب میں سکسٹین تھاؤزن احادیثیں وہ کتابیں ابباسد گورنمنٹ جو تھی ان کے سپورٹ سے لکھی گئی تھی جب یہ کتاب تب لکھی گئی تھی جب شیعوں پر ظلم ہو رہے تھے شیعات خطرے میں تھی امام زمان کی غیبت شروع ہوئی تھی اور شیعات میں بہت کنفیجن تھا کہ کئی سارے لوگ امام کے جھوٹے ڈیپیوٹیز ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے شیخ اکولینی نے ٹوینٹی یورز تک ٹراویل کیا اگر پتہ چلتا تھا کوئی پرٹیکلر لوکالٹی میں کوئی ہی پر کوئی حدیث جانتا ہے تو وہ جاتے تھے پرسنلی حدیث سنتے تھے چین آف نریٹر سنتے تھے کہ یہ حدیث میں نے اس سے سنی اس نے اس سے سنی اس سے سنی اس نے اس سے سنی اس نے امام علیہ السلام سے سنی تو وہ بری چین کے ساتھ اس حدیث کو لکھتے تھے اور بیس سال بعد انہوں نے اس کتاب کو جو تیسرے نائبے خاص تھے جناب حسین بن رو نوبختی ان کو پیش کیا اور کہا کہ یہ امام کو پیش کیا کچھ ہسٹورینز منشن کر دے کہ امام علیہ السلام نے کہا کچھ نے کہا کہ نائبے امام نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے شیعوں کے لئے کافی ہے اور اس کے لئے اس کا نامل کافی پڑا بٹ یہ اس کی اوثنٹسٹی پروف نہیں ہے مگر پھر بھی یہ کتاب جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ شیعوں کی چار مین کتابوں میں سے ہے اس کے پڑے بینا کوئی بھی جو ہے مجتحد نہیں بنتا شیخ اکولینی علیہ الرحمہ جو ہے ان کی وفا 329 ہجری میں ہوئی تھی اس سال کو تناصیر النجوم کہتے ہیں یعنی the year of breaking of stars دو ریزن کی وجہ سے ایک ریزن تو یہ کہ اس سال میں کئی سارے علماء جیسے شیخ اکولینی شیخ صدوق کے فادر علی بن بابوے ہمارے امام کے چوتھے نائب خاص علی بن محمد سیموری یہ سب کی جو وفا تھے وہ اس اس زمانے میں اس سال میں ہوئی تھی اس سال امام زمان کی اغیبت کبرا بھی شروع ہوئی تھی 329 ہجری میں ساتھ ساتھ جو سٹارز تھے کئی سارے سٹارز تھے وہ بھی جو ہے کہ سٹار بریک ہوتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس سال میں بہت ہوئے تھے اسی لئے اس سال کو تناصیر النجوم کہا جاتا ہے ان کی قبر جو ہے بغداد میں آج بھی موجود ہے وہ جو ہے اپروکسیمیٹلی 80 years کے تھے جب ان کی وفاق ہوئی انگلیش کالینڈر کے حضاب سے دیکھے تورا 941 AD میں شیخ اکولینی علیہ الرحمہ کی اس دنیا سے رہلت ہوئی ان کی آج تھوڑا سی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے سیشن بٹ شیخ اکولینی کی ڈیتھ کے بعد ایک سٹوری ہے کہ ایک ظالم آیا اور اس نے شیخ اکولینی علیہ الرحمہ جو اتنے دلیل قدر عالم تھے اتنے ریسپیکٹڈ عالم تھے سارے سیکس آف اسلام میں ان کی قبر خودی کچھ اسٹورینز کہتے ہیں کہ وہ امام کازم کی قبر خودنا چاہ رہا تھا لیکن لوگوں نے دیکھے نہیں ہوتی تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو تم عالم کی کرلو اگر عالم کی صحیح نکلی تو definitely امام کی تو بوڈی رہے گی اور جب شیخ اکولینی کی قبر کو ان کی ڈیتھ کے اپروکسیمیٹلی چار سو سال بعد کھولا گیا تو ان کی بوڈی فریش تھی ان کی جو ہاتھ پر مہندی لگی تھی وہ بھی نہیں نکلی تھی بڈی رسپیکفلی اور اس پر مزار بنا دیا آج بھی شہر بغداد میں ان کی قبر موجود ہے تو یہ شیخ اکولینی علیہ الرحمہ کے بارے میں جو ہم حدیث سنتے ہیں من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے شیخ اکولینی جو بوڈی کو دیکھ کر یہ پتا چل گیا کہ کس طرح اس حدیث کی سچائی پروب ہوئی انشاءاللہ اسی طرح اگلے 28 دیز یعنی 29 آف ماہ مبارک رمضان تک ہم آپ سے ڈیلی ملاقات کریں گے 5 منٹ 5 پیم ڈیلی ایک آلیڈ کی سٹوری کے ساتھ اپولوجیز تھوڑا سی لیکچر ایک شہید ہو گیا شہیدہ 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 و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علا محمد و آل محمد و عجل فرجهم